جانبانے ادیوک پتی مکیش امبانی کی پتنی نیتا امبانی اپنا پچاسوہ جنم دن وارانسی میں منا رہی ہیں اس موقع پر بابا وشونات کی پوجہ آرچنا کے ساتھ ہی جنم دن پر خاصے انتظام کیے گئے ہیں موڈی کے کاشی میں آج امبانی کی محفظ سجے گی مکیش امبانی کی پتنی نیتا امبانی آج اپنا پچاسوہ جنم دن منانے جا رہی ہیں جس کے لیے بنارس کے گھاٹوں میں زبردست تیاریاں کی جا رہی ہیں بنارس کے گھاٹ پر امبانی کے ساتھ بولیوڈ کے بڑے بڑے ستارے گنگا آرچی میں شامل ہوں گے وارانسی میں امبانی پریوار بابا وشونات کے مندر میں مطحہ ٹکے گا امیتاب بچن بھی بابا وشونات کے در پر پہنچیں گے تیہ کارکرم کے مطابق مکیش اور نیتا گودھولی بیلا میں بابا کے درشن کریں گے اور دھائی مندود یعنی ایک کوئنٹل دودھ سے بابا وشونات کا دکھدہ بیشیک کیا جائے گا مکیش امبانی اور انیتا امبانی جی آ رہے ہیں اپنے وائپ کا بڑے ہیں ان کا آج انیتا امبانی جی کا بڑے ہیں اسی لیے وہ کاشی بشنات درشن اور گنگا آرچی مار رہے ہیں ان کے آنے کے اپلکش میں یہ گھاٹوں کو سجایا جا رہا ہے اور بیشیش آرچی کا ایوجن آج ان کے لیے ہے امبانی پریوار کے اس بھب شماروں میں امیتاپ بچن ہی نہیں ان کی پتنی جی آ بچن ابنیتری کرینا کپور اور کومیڈک انگ کپل شرما بھی پہنچ رہے ہیں سچین کندلکر کے بھی امبانی فیملی کے ساتھ بنارس پہنچنے کی خبر ہے بنارس میں امبانی کے مہمانوں کے لیے ہوتل رمارڈا اور ہوتل گیٹوے گینگیز میں سارے سویٹ بک کرائے جا چکے ہیں ندیسر علاقے کی ایک کوٹھی بھی بک ہے جہاں مشہور ستاروں کا کارکرم ہوگا خبروں کے مطابق اس دوران شاندار آتشبازی کی بھی تیاری ہے ادھر بنارس کے لوگوں کو بھی امبانی پریوار کے اس دورے سے کافی امید ہیں قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ امبانی موڈی کے بنارس سے کاروباری رشتہ جوڑنے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں وارانسی میں ایتا امبانی کے جنگ دن پر جوتشی اپنا ہی ترک دے رہے ہیں ان کے مطابق نیتا امبانی پر شنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی تھی جو کی پانچ نومبر کو ختم ہو رہی ہے چونکہ شنی نے نیتا امبانی کو فائدہ پہنچایا تھا اس لیے وہ بابا کی دربار میں مصحہ ٹیک کر ان کا شکریہ جتائیں گی ورپن چوبے انڈیا نیوز